اسلام علیکم بریکنگ ویوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ اسماراچپوت بھارت لٹ گیا برباد ہو گیا ہندووں نے بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیے بھارتی پنڈیتوں نے بھی اللہ و اکبر کی صدائیں بلند کر دی کرونا کی شکل میں قدرت کا عذاب دیکھ کر بھارت کے عوام سکتے میں آگئے جہاں مسلمانوں سے نماز تراوی میں دعاوں کی اپیل کی جا رہی ہے بھارتی پنڈیتوں نے بھی اللہ کا ذکر اور اسلام کی عظمت بیان کرنا شروع کر دی بھارتی پنڈیتوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے بھارت کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے نریندر موڈی کے فستائی بھارتی حکومت کرونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے میں ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ بھارت میں کرونا کی سنگین صورتحال ہے اور صرف گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین لاکھ انچاس ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں اور دو ہزار ساس سو ستاسٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں سیاسی ماہرین اور ترجربہ کاروں نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ کرونا کے مریضوں کو اسپیتالوں میں جگہ نہیں مل رہی اور آکسیجن کی خاص طور پر شدید کمی ہے کرونا کی سنامی کے دوران ہیش ٹیگ ہم ساس نہیں لے سکتے بھارتی ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے بھارتی ٹی وی چینلز پر اسپیتالوں کی رہداریوں اور سڑکوں پر مریضوں کو چکر لگاتے دکھایا جا رہا ہے جو طبعی امداد کے منتظر ہیں سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی طرف سے بھارتی متاثرین کے لیے دکھائے گئے انسانی جذبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم بھارت اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی جلد سہجابی کے لیے دعا گو ہے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے بھارتی مظالم کا سامنا کرنے کے باوجود اسی انسانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے آکسیجن فراہم کرنے والی سو مشینیں بھارتی ریاست مہاشترہ بھیجی انہوں نے کہا کہ بھارتی سیاست دانوں نے بھی کرونا کیسز پر کابو پانے میں ناکامی پر مودی حکومت کی مضمت کی ہے کانگریس کے رانمار راہل گانڈی نے کہا ہے کہ آکسیجن کی قلت اور آئی سیو بیٹس کی کمی کی موجودہ بہران کی ذمہ داری بی جے پی کی حکومت ہے ایک اور کانگریس راہلما پرینکا گانڈی نے کہا ہے کہ وزیراعظم مودی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے دوران احساس تحفظ صمت اور قیادت فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں حیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ اسد دین ویسی نے کہا کہ وزیراعظم مودی کرونا وائرس کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں سیاسی ماہرین اور تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ مودی حکومت کی طرف سے بھارتی ریاستر اترا کنٹ میں ہندو تہوار کوم میلے کی نقاط کی اجازت کا فیصلہ بڑے پیمانے پر کرونا کے پھیلاؤں کا باعث ثابت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں بڑے پیمانے پر انتخابی ریلیوں کے نقاط کی اجازت کے فیصلے نے بھارت میں پہلے سے ہی خراب صورتحال کو مزید بتر بنا دیا انہوں نے کہا کہ جب بی جی پی کے حکومت کو کرونا وائرس سے نمٹے پر توجہ دینے کی ضرورت تھی وزیر اعظم موڈی انتخابی ریلیوں سے خطاب کرنے میں مصروف تھے سیاسی ماہرین اور ترجیہ کاروں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی پریس نے بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے میں ناکامی کے لیے موڈی کو مورد الزام ٹھہر آیا دی ٹائمز لندن لکھتا ہے کہ موڈی کرونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے دی گارڈیر نے شہ سرخی میں لکھا کہ بھارت میں نظام صحت دھڑام سے گر گیا ہے بھارت کرونا کے جہنم میں گرتا جا رہا ہے اس وقت بھارت کرونا کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آخری سانس لے رہا ہے ادھر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید ساڑھے تین لاکھ کیسے سامنے آ چکے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق کرونا نے بھارت کے آلہ تریم تعلیمی اداروں میں بھی تباہی مچا رکھی ہے اور صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دس پروفیسر اب تک جا بہاک ہو چکے ہیں دوسری جانب امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں کرونا سے ابواد کی اصل تعداد مودھی ذرکار کے جانب سے ظاہر کردہ تعداد سے بہت زیادہ ہے امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ روزانہ کرونا مریضوں کی تعداد پچھلے ایک ہفتے سے پانچ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور یوں پچھلے سات دنوں میں اگر حقیقی واقعات کو دیکھا جائے تو تیس سے پینتیس لاکھ کے درمیان کرونا قیسز ہوئے ہیں برطانوی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مئے کے پہلے ہفتے کے دوران بھارت میں کرونا قیسز کے روزانہ تعداد پانچ لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے گی اور روزانہ امواد ستاون سو تک ہونے کا خدشہ ہے برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں کرونا وبا ابھی نکتہ روچ پر نہیں پہنچی ابھی تو شروعات ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کو مزید خراب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کرونا کی نئی تباہ کن لہر میں آکسیجن گیس کی قلت کے شکار بھارت کو سعودی عرب نے اسی میٹری ٹن آکسیجن بھیجوا دی ہے ادھر ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کرونا بم نے جو تباہی اس وقت بھارت میں پھیلا رکھی ہے اگر بھارت میں ایٹم بم گرا دیا جاتا تباہی نہ ہوتی جتنی کرونا وائرس نے بھارت کے گھر گھر میں تباہی پھیلا دی ہے بھارت کرونا پھیلاوں کے حوالے سے دنیا کا سب سے خطرناک ملک بن گیا ہے اس صورتحال کے تناظر میں ممبئی میتارینات بھارتی پولیس کا ایک افسر مسلم آبادی میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ گزشتہ سال سے پھیلنے والی کرونا کی وبا ختم ہو جائے کیونکہ اس سے بہت لوگ مر رہے ہیں ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ یہ بھارتی پولیس کا افسر مسلم کمیونٹی سے اپیل کرتا ہے کہ اس نے سن رکھا ہے کہ نماز تراوی کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے اس لئے مسلمان دعا کریں کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے صرف یہی نہیں ہندو پنڈیتوں نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں اور اسلام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو ہر ممکن مدد کی آفر کی گئی ہے یہاں تک کہ اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان اور آکسیجن کی کمی جیسے مشکل وقت میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت ایدھی فاؤنڈیشن نے بھارت کو امداد کی پیشکش بھی کی ہے ایدھی فاؤنڈیشن کے جانب سے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو خط لکھا گیا خط میں فیصل ایدھی نے کہا تھا کہ بھارت میں کرونا کے بڑھتے کیسز اور امواد پر دکھ ہے ہم کرونا وائرس کے ان حالات میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور انسانیت کے ناتے بھارتی عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں فیصل ایدھی نے اپنے خط میں بھارتی وزیراعظم کو کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے پچاس ایمبولینسز فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی بھارت کے خراب حالات دیکھتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے وزیراعظم نریندر موڈی کے انتظامیہ پر زور دیا گیا کہ وہ آکسیجن کے بہران کو حل کرنے کے لیے قومی کووڈ منصوبہ بنائے وفاقی وزارت استحاد نے پچھلے سال اکتوبر میں نئے آکسیجن پلانٹوں کے لیے بولیاں طلب کی تھی جب انڈیا میں وبائی مرز کے آغاز کو بھی آٹھ مہینے گزر چکے تھے وزارت نے کہا ہے کہ منصور شدہ ایک سو باسٹھ میں سے اب تک صرف تین تیس پلانٹ لگ سکے ہیں مزید انسٹھ پلانٹ اپریل کے آخر تک اور اسی مائی کے آخر تک انسٹال کیا جائیں گے اس افرا تفری میں یہ سپلائی پوائنٹس اس لئے بڑھائے جا رہے ہیں کہ اب تک کوئی ایمرجنسی منصوبہ تھا ہی نہیں مائے آکسیجن ہلکے نیلے رنگ کی انتہائی سرد ایک رائیوجینک گیس ہے جس کا درجہ حرارت بنفی ایک سو تیرہ سی سینٹی گریڈ ہوتا ہے اسے خصوصی سیلنٹروں اور ٹرینکروں میں محفوظ اور منتقل کیا جا سکتا ہے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت کے حالات دیکھ کر پاکستان کے عوام کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے گمبیر صورتحال سے بچا جا سکے آپ کو خبر پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور خبروں کی تیز طرح اپ ڈیٹ کے لیے بریکنگ ویوز کو سبسکرائب کریں